ربات زی سلام کی مہم کی تبیل سہولیات کو لے کر کے چلائی جا رہی ہے زی سلام کی مہم کے تحت ہم ملک کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کو ملنے والی تبیل سہولیات کا جائزہ لی رہے اسی سلسلے میں آج ہم پہنچے مدھ پردیش کے ٹیکم گڑھ جہاں کے حالات دیکھ کر کے ہمیں محسوس ہوا یہاں پر مسلم لوگ پوری طرح سے سرکار کی لاپرباہی کا شکار ہو رہے ہیں ٹیکم گڑھ شہر کی آبادی تقریباً ایک لاکھ پچیس ہزار ہے جس میں اگر مسلم کمیونٹی کی بات کی جائے تو ان کی تعداد قریب بیس سے پچیس ہزار ہے جس میں مسلم تپکے کا ایک بڑا حصہ شہر سے تین کلومیٹر دور رہتا ہے جہاں ہیلتھ سرویسز کے نام پر نہ تو کوئی سرکاری پرائیمی ہیلتھ سینٹر ہے اور نہ ہی پرائیوٹ ڈسپینسری ایسے حالات میں یہاں کے لوگوں کو چھوٹی سے چھوٹی بیماری کے علاج کے لیے بھی تین کلومیٹر دور پیدل چل کر زلہ اسپطال جانا پڑتا ہے جہاں صحیح انتظامات اور ڈاکٹرز کی کمی کی وجہ سے ان کا ٹھیک سے علاج نہیں ہو پاتا کئی بار تو زیادہ دوری کی وجہ سے مریض راستے میں ہی دم توڑ دیتا ہے یہ دھر اسپطال کی کوئی سبدا نہیں ہے بہت دور ہے اسپطال تبیت خراب ہو جاتی تو رات بس سادن دیکھنا پڑتا ہے جاتے ہیں تو کوئی بے باستانی ڈاکٹر ملتے نہیں بھی ملتے مرے جاہے انسان اتنی دور ہے اب جانے پڑتا ہے کبھی آٹو نہیں ملتی اب جیسے گھر میں مہان نہیں ہے تو پریسان ہو رہے مانڈی کے چوراہے پہ جا کے بیٹھ جاتے کہ کوئی سادن ملے 20 سال پہلے انتظامیہ کی جانب سے بیڈی کالونی کے نام سے بسائی گئی اس بستی میں تقریباً دو سو مسلم کنبے رہتے ہیں جو پوری طرح سے مزدوری پر منحصر ہیں لیکن انہیں آج تک ہیلتھ سرویسز جیسی بنیادی سہولیات مہیا نہیں کرائی گئی ہیں عزیز خان کا کہنا ہے کہ سال 2008 میں اس کے چار بچوں کی پانی میں ڈوبنے کی بڑھا سے موت ہو گئی تھی اگر یہاں اسپطال ہوتا تو ان میں سے کچھ کو بچایا جا سکتا تھا زلہ اسپطال کے مریضوں کے شکایت ہے کہ انہیں گھنٹو ڈاکٹرز کا انتظار کرنا پڑتا ہے اسپطال تو اچھا ہے لیکن ڈاکٹروں کی کمی کی وجہ سے انہیں علاج نہیں مل پاتا اور مجبورن پرائیویٹ ڈسپنسری کا سہارا لینا پڑتا ہے زی میڈیا کی ٹیم نے جب اسپطال انتظامیہ سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے فری دوائی دینے کا دعویٰ تو کیا لیکن ساتھ ہی سٹاف کی کمی کی بات مانی یہاں روزانہ تقریباً 700 مریض علاج کرانے کے لیے آتے ہیں جن میں سے قریب 100 سے 1500 کی تعداد مسلم مریضوں کی ہوتی ہے لیکن انہیں پریشانی کا سامنا ہی کرنا پڑتا ہے جہاں نہ تو سرکاری پراتمک سواست کے اندر ہے اور نہ ہی کوئی پرائیویٹ ڈسپنسری ایسی استیتی میں یہاں کی لوگوں کو چھوٹی چھوٹی بیماری کے علاج ہیتو قریب 3 کلومیٹر دور پیدر چل کر جلیلہ اسپطال جانا پڑتا ہے جہاں بھی پریابت سواست شفدھاؤں کی ویوستہ نہ ہونے کے کارن کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انہیں سمجھ سے علاج نہیں مل پاتا ہے کیمرامین سنتوس ریکوار کے ساتھ آر بی سنگ جی میڈیا ٹی کمگر اور بلٹن میں فیلال کے لیے اتنا ہی بنے رہی ہے زی سلام کے ساتھ زی سلام پر از دستان کی ویدی